حوام کا خون چوسنے پر آئی ایم ایف حکومت سے خوش ٹیکسوں میں اتافی اور بجلی کی قیمت بڑھانے پر آئی ایم ایف عمران حکومت سے راضی پاکستان کو ایک ارد پچاس لاکھ نوے ہزار ڈالر کر سزاری کرنے کی سفارش کر دی جھٹکے پہ جھٹکا بجلی ایک ماہ میں دوسری بار مہنگی کرنے کی تیاری پاور ڈیویجن نے بجلی کی قیمت میں چار روپے پچسر پیسے اضافہ کرنے کی سفارش کر دی نیفرہ تیس نویمبر کو درخواست پر سمات کرے گا مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے پر شہری سفارش کر دیا کہا پہلے ہی بھی بہت زیادہ آتا ہے اب مزید اضافہ ہوگا حکومت غریب عوام کے حال پر رحم کرے شہریوں کی دوہائی اتنی مہنگائی ہے ہمارے ملک کے اندر نہ ہمارے کاروبار ہیں ایک تو لاکھ ڈالر نے ہماری کمر توڑ دی ہے بجلی اب اور مہنگی ہونے جا رہے ہیں غریب بندے کے اوپر بہت بڑے اثرات پڑیں گے بجلی کے یہ کہیں گے کاروبار پہلے ہی ختم ہے اور بجلی مزید مہنگی کر رہے ہیں مزید جہنہ پہلے دس ہزار بلاتا تھا دکان دار چھوٹی دکان ہے اب یہ جب تیس سے چہلیز ہزار بل دا رہے ہیں اب وہ کیا آدمی جہنہ کرے گا کاروبار ہے بجلی کے بل میرے گھر کے دس ہزار روپے کے آئے ہیں بھائی جہنہ میں پندرہ ہزار روپے کمانے حال ہوں مہنچ ہزار روپے میں میں اپنے بچوں کو کیا لے کر رہا ہوں گا پہلے بہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے ہماری ٹھیکوں کی اوپر سے بجلی کا بل آگئے ہم مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پا لیں یا ان کی گورنمنٹ کے بجلی کو بل دیں دوسرے بل ہر طرح کی لحاظ سے ہم تو بہت زندگی سے تنگ آ چکے ہیں سردی آتے ہی گیس روٹ گئی ملتان رحیم یار خان اور میاوالی میں گیس کی بندش ایل پی جی اور لکڑیوں کی حقیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ایل پی جی دو سو چالیس روپے کلو اور لکڑی پانچ سو سے چھ سو روپے فیمن جا پہنچی شہری پریشان حکومت سے گیس کی فراہمی حقینی بنانے کا مطالبہ چوبیس چوبیس گھنٹے اب گیس نہیں ہے گھروں میں بلکل ایل پی جی دیکھو تو وہ دھائی سو دو سو اسی روپے کلو ہو رہی ہے لکڑی بھی نہیں لے سکتا بندہ آپ روٹیاں باوجہ مجبوری ہوتل سے روٹی لینے آتے ہیں لکڑیاں مہنگی ہیں گیس آتی نہیں ہیں ایل پی جی ڈبل ریڈ ہوا 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 ارچیز مہنگی ہے تندور باندھ کیا ہوا ہم نے گیس نہ ہونے کی ویسے ہیں گیس بھی مہنگا ایل جی بھی مہنگی اور لکڑی بھی مہنگی ہیں اور غریبات میں کہاں سے لے آئے ہیں مہنگی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیس ہے ہی نہیں اور ایل پی جی بھی مہنگی ہو گئی ہے لکڑیاں بھی مہنگی ہیں غریب کہاں جائے ہیں کیا کھائیں کیسے پکائیں زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں ملٹان میں گیس پندش پر خواتین کا پارہ ہائی بازار سے کھانا خریدنے اور مہنگے داموں ایل پی جی سلنڈر بھروانے پر مجبور کہتی ہیں گیس آتی نہیں بل ہزاروں آ جاتا ہے یہ گیس ہوتی ہی نہیں ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس طریقے سے گیس آتی کہ جیسے کوئی دیا جار رہا ہو نہ سبزی پکتی ہے نہ ہم روٹی پکا سکتے ہیں اور ویسے بھی نو بجے چلی جاتی ہے اور آٹھ بجے گیس آتی ہے تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی بارہ ایک بجے کے بعد تھوڑی سے زیادہ ہوتی ونہ گیس آتی ہی نہیں ہے مہنگائی کے وار ڈال کو تڑکا لگانا بھی مشکل ہو گیا ایک ہفتے میں کھانا پکانے کا تیل اٹھائیس روپے مہنگا سولہ لٹر پیکنگ کی قیمت ترے سٹھ سو روپے تک جا پہنچی ہوتل مالکان پریشان کہتے ہیں قیمتیں بڑھنے سے اضافی بولج آ گیا ہے گاہ کی قوت خرید متاثر ہو گئی میاوالی والو ٹنگ کی فل کرالو دو دن بعد پیٹرول نہیں ملے گا ڈیلیرز حکومت کے جھوٹے وادوں سے تنگ آ گئے پیٹرول پمپ اسوسییشن کا پتیس نومبر کو پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان صدر پیٹرول پمپ اسوسییشن محسن خان کا کہنا ہے حکومت نے پندرہ روز کا وقت مانگا تھا جو پورا ہو گیا مطالبات پورے ہونے تک پیٹرول پمپ بند رہے گی آلوزہ ترین شہروں میں بازی کون لے گا ملتان اور بہاولپور میں سخت مقابلہ بہاولپور 244 ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے اور ملتان چوتھے نمبر پر آ گیا بھٹوں اور فیکٹریوں سے نکلتا دھوان شہریوں کے لیے بابالے جان شہری نزلہ زکام اور آنکھوں کی سوزش جیسے مجی امراض کا شکار ہونے لگے ملتان کا ذریعہ تعمیر بہاہری روڈ عوام کے لیے بن گا روگ اڑتی دھول مٹی سے شہری سانس اور پھیپنوں کے امراض میں مبتلا ہونے لگے مکینوں اور رہگیروں کو مشکلات انتظامیوں سے روڈ تعمیر کرانے کا مطالب بات یہ ہے کہ عوام بہت زیادہ پرشان ہیں اس معاملے میں جن لوگوں کو سانس کی تکلیف نہیں بھی ہے وہ لوگ بھی یہاں بے بیمار ہو چکے ہیں سانس لینا بالکل اجیرن ہے ہم یہاں پہ بہت تنگ ہیں عوام کے ہم سب لوگ بہت تنگ ہیں بچوں کو سکول سے لے کے آنا ہوتا ہے صبح چھوڑ کے چھوڑنا ہوتا ہے جس میں یہ ہے کہ بندہ بھوت کی شکل والا بن جاتے ہیں جب مٹی سر پہ بھر جگہ اس معاملے سے ہم بہت زیادہ تنگ ہیں سارا دن ادھر مٹی میں بیٹھے رہتی ہیں کوئی بندہ ملتا نہیں ہے دیکھیں سارا ہی ساری مٹی مٹی ہے ادھر بردیاتی ادارے بہار مگر کون کرے گا دیکھ بھال ملتان میں یوسی نمبر بیس گلبر کالونی اور رویٹر کالونی مسائلستان بن گئی پھوٹی پھوٹی سڑکیں اور جا بجا گندگی کے ڈیر صفائی کمپنی اور واسا کو متعدد بار شکایات کی مگر شنوائی نہ ہوئی اداکہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ لئیہ میں خستہال کشمیر پارک منسپل کمیٹی کی توجہ کا منتظر پانی کی دنگ رفتیابی کے باعث پودے گھاز پھشک ہو گئے تفریحی سہولیہ سے محروم شہنیوں کے انتظامیوں سے نوٹس کا مطالبہ کہہ رو فکار ٹرافک مسائل میں جگرہ چوف بخاری میں ٹرافک جیم رہنا معمول رینگ رینگ کر چلنے والی ٹرافک نے شہنیوں کے لیے بے تہاشا مسائل پیدا کر دیئے سکول کے بچے اور والدین ذہنی عذیت کا شکار منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنے لگے انتظامیوں اور ٹرافک اہل کار ڈیوٹی سے غائب ہریپورٹ کے کاشکاروں کے لیے ایک اور مشکل گندم کاش کا سیزن شروع ہوتے ہی ڈی ای پی نیاب ہو گئی ایک ہفتے سے کاشکار کھاد لینے کے لیے مارے مارے فتنے لگے کہتے ہیں کھاد ہونے کے باوجود دکاندار پروک نہیں کر رہے بلوقت گندم کاش کا ہونے سے اوسطا پیداوار میکیمی کا خدشہ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے مہنگی کھاد لے کر سستی کیسے پیچ جنوبی پنجاب میں کھاد مافیا کی شامت آگئی زلہ انتظامیہ کی موفر شہروں میں کاروائی ملتان کے بہاورپور سکھا روڈ پر آئیل ملکے گودام پر چھاپا زخیرہ شدہ پانچ ہزار سے زائد کھاد کی بوریاں برامت گودام سیر لودرہ میں پندرہ خفیہ گوداموں سے دس ہزار کھاد کی بوریاں پکڑی گئیں لئیہ میں مہنگی کھاد بیجنے پر تین ڈیلئرز کو ست پر ہزار اور سناوہ میں ڈیلئرز کو پینتیس ہزار روپے جرمانے مطابق کو وارنی آئندہ خلابرزی پر دکانیں تیر کرنے کا اندیا دلہا دلہن نکاح خان کا ہان کو خط منبوت کے سیٹفیکیٹ دینا ہوگا خط منبوت کے سیٹفیکیٹ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا محکمہ خانون نے نکاح نامے میں تربیم کی سمری کبینہ کو اٹسال کرتی اول شریف میں موٹر وے ایم فائفر ٹرافک کا علمناک حادثہ کار ٹائر پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جام بہت ہو گئے میاں بیوی دو بیٹے اور ایک بیٹی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے لاشے رورل ہیل سینٹر اول شریف منتقل وزیرالہ پنجاب اس پاند بزدار کا اظہار افسوس لواحقین سے دلی ہمدردی انتظامیہ سے ریپورٹ طلب کر لی مزفرگر انتظامیہ اپنے محسن کو بھول گئی جتوئی میجلوبی ایشیا کے سب سے بڑے ڈونر سردار کوڑے خان کا مقبرہ حکومتی ادن توجہی کا شکار مقبرے کو تعلی لگ گئے سردار کوڑے خان نے چار سو پچاس مربع رازی فلاہ کاموں کے لیے وقف کی ظلہ کانسلنگ تظامیہ اور اسسلنگ کمیشنر کا موقع دینے سے انکار ذریعی انورسٹری ملتان میں سات روزہ سکاؤچ کیم کے انکار مختلف انورسٹری سے طلبہ طالبات کی شرکت کیمپ اور دیگر تمام انتظامات اپنی ملدہ آپ کے تحت کیے گئے بہاور پور میں ڈپارٹمنٹ آف سپیشل ایڈوکیشن اسلامیہ یونیورسٹی کے ذریعہ تمام پہلی انٹرنیشنل ریسرچ کانفرنس آن سپیشل ایڈوکیشن کا آغاز دو روزہ کانفرنس کا افتتہ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹری پروفیسر اتھر محبوب نے کیا کانفرنس میں سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی سکالرس ہی سالیں گے اور ہاتھوں سے لڑائی لڑکے اور لڑکیوں نے خوب قسمت ازمائی ملتان جمنزیہ میں ڈیویزنل سطا پر میس پریسلنگ کے دلچسپ مقابلے لڑکوں میں ساٹھ کلو کے مقابلے میں پہلی پوزیشن سلمان دوسری ادنان اور تیسری عیسیٰ نے حاصل کی جبکہ لڑکوں میں محبش اور دوسری پوزیشن سمین نے حاصل کی موسیقی